سورہ مبارکہ آگئی سورة الحجرات میں ابتدا بیعت کر چکا ہوں کہ اس کی حیثیت اگزمین میں کی ہے جوڑا ہے سورہ فتح اور سورہ محمد اور وہ بالکل اپنے اس کے ترتیب کے اعتبار سے بالکل صحیح جوڑا ہے یہ در حقیقت سمجھئے کہ سورہ فتح کی چند آیات کی مزید وضاحت ہے مثلا سورہ فتح میں ہم نے یہ پہا تھا اللہ کی رسول کی تعظیم توقیر ان کی مدد ان کی نسرت یہ تمہارے لئے لازم ہے پھر ہم نے ابھی پہا اہل ایمان کے لئے تمہیں رحمدل ہونا چاہیے اہل ایمان کے لئے تمہارا طرز عمل جو ہے وہ بہت ہمدردانہ نید بلائی کا خیر خواہنہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اب سامنے آ رہی ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ جو اب دین کے غلبے کی جد و جہد ہے اس کے لئے جہاد کی اہمیت کیا ہے دین کے اندر اس کی اصل حیثیت کیا ہے اس کو بھی اس سورہ مبارکہ میں وعدے کیا گیا تو سورہ حجرات کل اٹھارہ آیات ہیں دو رکوعوں پر مشتمل ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی معاشرتی زندگی ہونی چاہیے مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کی اصل میں اساس جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے یہ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل ایمان مت آگے بھرو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سب کو سننے والا سب کو جاننے والا ہے یہ پہلی آیت جو ہے یہ گویا کہ ہر اسلامی ریاست کی دفعہ نمبر ایک ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دفعہ نمبر ایک تو یہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے لیکن حاکمیت اللہ کی کیسے یہاں پر ہوگی تنفیذ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ہے ان سے تجاوز نہیں ہوگا چنانچہ یہ دفعہ ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے یہ موجود ہیں لیکن ایک حادثہ یہ دفعہ یادی اسلام ڈال کر اور دوسرے حادثہ نکال لیا گیا ایک آئیڈیولوجیکل کانسل بنا دی گئی ہے وہ غور کرتی رہے گی کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ ریپورٹ پیش کرتی رہے گی سال بسال ریپورٹ نے آتی رہے گی کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روز سے کہ ان کی دی ہوئی ریپورٹ پر عمل بھی ہوگا لہذا وہ علماریوں پر علماریاں بھرتی رہیں کام ہوا ہے محنتیں ہوئی ہیں کوششیں ہوئی ہیں ان میں ایک بڑی اچھی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے مغیر کیسی بینکنگ کا نظام قائم کیا جائے اس میں بڑی محنت ہوئی ہے لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس آئیڈیولوجیکل کانسل کی کوئی سفارشات لازمان وہ ان کی تنفیذ بھی ہوگی تو باللہ بہت کہ وہ بس ایک ایک ایکسرسائیز ان فیوٹلیٹی ہے اکثر و بیشتر تو فرمایا پہلی بات تو یہ تیہ کرلو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم کتاب اور سنت یہ ہے اصل الاصول یہ ہے دفع کہ اس دفع پہ اب یعاست اسلامی بڑ گئی کہ جو بھی لیجسلیٹیو موڈی آپ بنائیں اسے آپ پارلیمنٹ کہیں اسے مجلس ملی کہیں اسے آپ کانگرس کہیں اس کی لیجسلیٹیو ارثورٹی جو ہے وہ لیمیٹیڈ ہے لیمیٹیڈ بائی دی انجنکشنز دی قرآن اور دی سنت اس دائرے کے اندر اندر وہ قانون سازی کر سکتے اس لیے کہ اس دائرے کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباہ ہے اور مباہ کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجئے کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں مہمان بلا رہے ہیں اس میں مشروع کون سا سر کیا جائے اس میں روح حفظہ شربت پلایا جائے یا کوئی سیونہ پلایا جائے یا کیا کیا جائے اب اس کو اب وہ بھی مباہ ہے وہ بھی مباہ ہے اب کسرت رائے سے فیصلہ کر لیجئے لیکن کسرت رائے کیا سو فیصد رائے بھی اللہ کی کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتی وہ تو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے جس کو ایک حدیث حضور نے بہتندگی سے واضح کیا ہے آپ نے فرمایا مصر المومنے کا مصر الفرح سے فیقیت ہی مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بدہ ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ ظاہر بات ہے مومن وہ جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی حکم سے بند گیا رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بند گیا قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے حکم سے بند گیا تو ایک آدمی وہ ہے مادر پدر آزاد ہے نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے نہ کسی آسمانی ہدایت کو مانے وہ جو چاہے قادر بنائیں وہ سوڈمی کو بھی جائز قرار دے دیں ہومو سیکشوالیٹی کو بھی جائز قرار دے دیں دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں لیگل سٹیٹس دے دیں ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں لیکن مسلمان تو پابند ہوتا ہے تو پہلی یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ہے اور گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں no legislation can be done here repugnant to the Quran and so not